حضور کی شان اللہ پاک نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان پہنچتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے امام سمرقدی روایت کرتے ہیں اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر اور تابعی سے حضرت عبداللہ ابن عباد سے مرضی پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اتمنان کا باعث بنتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کیا ہے فرمایا اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ ہے حضور اللہ کا ذکر ہیں حضور علیہ السلام اللہ کا ذکر ہیں لوگ اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب کی مراد سمجھ لو اللہ فرما رہا ہے لوگو دلوں کا اتمنان چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ تو ہو جاؤ کہ میرا ذکر محمد ہے اور محمد میں سب دلوں کا چین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے فرمایا اہدن السراط المستقین سیدھی راہ مانگو مجھ سے کیا؟ مجھ سے سیدھی راہ مانگو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہے ترجمان القرآن ہے قبر حاضح الامہ ہے اس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کے ترجمان عبداللہ ابن عباس امام المفسرین ہے صحابہ میں وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پوچھا گیا حضور اہدن السراط المستقین اہباری تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا سراط مستقین سیدھی راہ یہ ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا نام ہے سراط مستقین حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر کی بات ہے نا؟ سنت کے ساتھ کر رہا ہوں عبداللہ ابن عباس میری کیوں ہی تفسیر نہیں ہے اگر نہ معلوم ہو لوگوں کو تو ان کے علم کا نقص ہے تفسیر تو چودہ سو سال پہلے کی گئی تھے عبداللہ ابن عباس نے کی کہ سراط مستقین محمد مصطفیٰ ہیں اور اس کو روایت کیا عظیم تعبی حضرت ابو العالیہ نے حضرت ابو العالیہ نے روایت کیا اور جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ سراط مستقین محمد مصطفیٰ ہیں یہ قوم عظیم تعبی امام حسن بصری تک پہنچا امام حسن بصری تک پہنچا کہ حضرت ابو العالیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ مانا کیا ہے کہ سراط مستقین محمد مصطفیٰ ہیں امام حسن بصری ترک اٹھے کہنے لگے خدا کی قسم درست مانا کیا ہے تو امام حسن بصری نے بھی روایت کیا کہ سراط مستقین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس تفسیر کو روایت کیا امام ابن جریر تبری نے اس کو روایت کیا امام ابن جریر تبری نے اور امام حاکم نے المستدرک میں اتنی سنت کے ساتھ اس لیے میں نے عرض کیا اس لیے میں نے کہا کہ سب عنوان محمد ہیں سراط مستقین محمد ہیں کیا بولیے ذکر اللہ محمد ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضموطی سے تھام لو اور ٹکرے ٹکرے نہ بنو صحابہ سے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا ہو حبل اللہ اللہ کی رسی جس کو تھامنا ہے تو کیا ہے فرمایا محمد مصطفیٰ حبل اللہ محمد ہیں حبل اللہ محمد ہیں ارے ذکر اللہ محمد ہیں سراط اللہ محمد ہیں نور اللہ محمد ہیں اطاعت اللہ محمد ہیں محبت اللہ محمد ہیں مارفت اللہ محمد ہیں اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں وجہ اللہ محمد ہیں رب کا مکھرا محمد ہے رب کا مکھرا محمد ہے بس ایک رب محمد نہیں باقی سب کچھ محمد ہے ایک رب کو محمد نہ کہو اور محمد کو رب نہ کہو ایک چیز چھوڑ دو باقی سب کچھ محمد ہے بس ایک خانہ چھوڑ دو انہیت والا رب کو محمد نہ کہو محمد کو رب نہ کہو باقی سب کچھ محمد ہیں دین محمد ہے ارے قرآن محمد ہے ایمان محمد ہے اسلام محمد ہے ارے خدا کی کسا کعبہ محمد ہے تو آپ پوچھیں تو یہ باقی سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ باقی محمد کی خیرات ہے محمد کی خیرات ہے جس گھر کی طرف ہاتھ کر کے کہہ دیا کعبہ ہے وہی کعبہ ہو گیا جس سندھ اشارہ کر دیا وہ قبلہ ہو گیا جس کتاب کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا کس نے دیکھا قرآن کو اترتا کس نے دیکھا جمرئین کو پڑھتے کس نے دیکھا وہی کا نظور ارے کتاب تھی مصطفیٰ کا قرآن ہے قرآن ہے ایک کالِ غلال والا گھر تھا مصطفیٰ کا قعبہ ہے آقا قعبہ ہے ازارہ کیا کہا مصطفیٰ نے قبلہ ہے آقا یہی قبلہ ہے اور کسی نے نہیں دیکھا تھا اس نے کہا دل دیکھے کہلو خدا ہے سب نے کہا خدا ہے اور چودہ سو سال گزر گئے دیکھا کسی میں نہیں ہر کوئی مانتا چلا رہا ہے خدا ہے کس کے کہے محمد کے کہے بسم اللہ علیہ وسلم بس یہ عقیدہ ہو تو ایمان ہے یہ عقیدہ ہو ایمان ہے یہ عقیدہ نہ ہو تو باقی سب ملائیت ہے بقی سب ملائیت ہے حضور فرماتے تھے ملہ لوگ ایسا بولتا ہے ہمیشہ کہتے تھے ملہ لوگ ایسا بولتا ہے مجھے فرماتے ہیں تاہر ملہ لوگ کی پرواہ مت کرو کیا بولتا ہے ملہ نہیں تنکار ہائے ملہ